بریک کے بعد خوش آمدید مریم نواز کے بائنات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں مریم نواز پارٹی کو متحرک کرے سوشل میڈیا ٹیم سے ملاقاتیں کرے پنجاب کے ہر زلے کا دورہ مریم کرے نواز صریف نے بھائی کو مائنس کر کے مریم کو ان کر دیا نواز صریف کا شہباز صریف اور مریم نواز سمید دیگر رہنماؤں سے رابطہ پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کی ہدایت کر دی نواز صریف نے پارٹی رہنماؤں سے ناراضی کا اظہار کر دیا اگر اکتوبر میں انتخابات کی بات ہے تو ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن مذاکرات میں صرف انتخابات پر ہی بات ہوگی تحریک انضاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی نے بول سے بات چیت میں اپنا معاقب دہرہ دیا فواہ چوہدری کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی اصوبر میں انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں بات کرنے کو تیار ہیں لیکن مذاکرات میں عام انتخابات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے اس مشکل سے جس سے دو چار ہے اسے باہر دکھ لے اور اسے دکلنے کا واحد راستہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہے نئے شفاف انتخابات فواہ چوہدری نے کہا کہ اکٹوبر میں انتخابات کی باتیں خوش آئین ہیں ہم تو پہلے ہی یہی چاہتے ہیں حکومت الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے الیکشن کرائے یا اس کو کوئی مانے ہی نہ اس کو الیکشن کو دنیا اپنے کرا کے کرنا اس الیکشن کے بغیر پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے استحقام آنے کے پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد سے مسلسل فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے چودری شجاعت حسین کا ایک اور بیان سامنے آ گیا چودری شجاعت کہتے ہیں پرویز الہی میرے وزارتِ آلہ کی امیدوار تھے ہیں اور کل بھی رہیں گے تاہم تنقید الگ چیز ہے اور اداروں کے خلاف نازیبہ بیانات ورداش نہیں اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی پرویز الہی میرے وزارتِ آلہ کے امیدوار تھے ہیں اور کل بھی رہیں گے لیکن وہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں بن سکتے میرا اداروں کے ساتھ تیس چالیس سال سے تعلق رہا ہے اداروں پر تنقید کرنے والوں کی کیسے حمایت کر سکتا ہوں تنقید الگ چیز ہے اداروں کے خلاف نازیبہ بیان برداشت نہیں اور اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی شجاعت حسین نے مزید کہا کہ پاکستانی ایسی بات سنیں تو موقع پر اس کو مو توڑ جوابتیں سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت بنا کر غلط معینی نکالنے کی کوشش نہ کریں جس کو بھی اختدار میں آنے کا موقع ملے وہ سیاسی مخالفین کے پاس جائے ملک کے بہتر مفاد کے لیے مل بیٹھ کر مشاورت سے آگے بڑھیں سلاحی کہتے ہیں کہ چودری شجاعت حسین اور سالک سے اب میرا کوئی رابطہ نہیں میڈیا سے گفتگو منو نے کہا کہ چودری شجاعت سے درخواست کی کہ اپنے فیستے پر نظر سانی کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرویز اللہی وزیراعلا نہ بنے پھر میں نے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جیس کو ریکنسیڈر کریں میری بات کو پر ان پر کوئی اور کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کیے تو پھر میں نے بھی معذرت کرنی یہاں تو جو شجاعت صاحب سے پوچھیں یا سالک صاحب سے پوچھیں وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں میرا طب تنیم دونوں سے سیلز ٹیکس کی صرف کراچی سے ابتدا کرنا شہریوں پر سرسر ظلم ہے پورے ملک کے تاجروں پر کوئی سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس نہیں لگایا گیا سیلز ٹیکس کو فوری طور پر کے الیکٹرک کے بلوں سے الگ کیا جائے کراچی تاجر اتحاد نے بڑا مطالبہ کر دیا عطیق میر نے کہا کہ پورے شہر میں کے الیکٹرک کے خلاف انتشار اور نفرت پھیل رہی ہے ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہے انتشار قتم کر کے تاجروں سے مشابرت کی جائے ٹیکس دینے سے بڑا مطالبہ کر دیا ٹیکس دینے سے بڑا مطالبہ کر دیا تو صرف کراچی سے اس کی بدا کرنا اور پورے ملک کے کوئی بھی پاور کمپنیاں سے نہیں ہے جس نے نوام آ کے کلوں پر اس کو شامل دیا گیا تو یہ زبان اتتا ہے کہ یہ تفریر کیوں کہ کراچی کو اس کو شامل دیا گیا اس ویڈلس کے بارے کے الیکٹرس کے بڑا مطالبہ اس ٹیکس کا دینے سے حصول کرنا یہ خطئی طور پر بہت سوڑ دیا ہے اگر تین چھوٹی دکانے ایک دنی ہے یہ کاروبار ہے اس کو تین ویٹر ہے تینوں ویٹرز کے اوبر چھ ہزار دنے فی میٹر کی حساب سے بڑا رہی ہے اس طرح پورے شہر بھی ایک ایسا انتشار پہل دیا ایک ایسی نفرت اور کے جنٹک کے خواب کیونکہ دیکھیں اب ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کہاں کوئی باہ یا ان کی باہمی دور میں درامت میں کمی ہے انٹیکسیشنوں کے جنٹک میں لیکن جب بل جاری کے انٹک سے ہوا ہم سمجھتے کہ انٹک کی باہت ہے اس کے لئے لازم تھا یا تو کوئی مربود اور محصر اکمندہ لیت ہے یا تھی تاکہ یہ بل سپنا سے نہ ہوتے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد آپ دیکھئے دوسری پرواز تیار اور بھارتی خاتون مری میں لاہور کی مقامی عدالت نے دعا زہرہ کو کراتی شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دے دیا ہے عدالتی پیشی سے قبل کسی بھی فریق کو دعا سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے دعا زہرہ کے تحفظ کے لئے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے دعا زہرہ کی لاہور کی عدالت میں نئی درخواست میں مبینہ شوہر کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی استعداہ کر دی گئی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گنگھور گھٹائیں اور طوفانی بارشیں موجودہ مانسون کا سب سے طاقتور سسٹم سندھ میں داخل ہو گیا ہے کل سے کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے بارشوں سے ہیدر آباد میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے پچاس تا ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز ہواں اور ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا کے جھکڑ چل سکتے ہیں ادھر مٹی کے گاؤں میں مٹھی کے گاؤں میں بھی دو بچیاں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں لاشیں نکال لی گئیں ہیں اور کل سے توفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے جس کے لیے نکاسی آب کے نظام کو فال بنانے پر توجہ دی جارہی ہے تمام مطالقہ اداروں کی عملے کو روڈز پر موجود رہنے کی ہدایت دے دی گئی ہے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاقہ وفاقی وزراء شرجیل انام میمن اور دیگر کی حمراہ کراشی میں آئے چندریگر روڈز سمیت دیگر مقامات اور نالوں کا دورہ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ سندھ نے تمام مطالقہ محکموں کو الرٹ کر دیا ہے سید مراد علی شاقہ وفاقی وزراء شرجیل میمن اور دیگر کے حمراہ کراشی میں سندھ کی نکاسی آب کی صورتحال کا معاینہ مراد علی شاقہ شرجیل میمن ناصر شاہ اور مرتضی وحاب نے بارشوں کی پیش گوئی کے تناثر میں آئے چندریگر روڈ پر سندھ نکاسی آب کے سسٹم کا جائزہ لیا مراد علی شاہ اور شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ چوبیس جلائی سے توفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے جس کے لیے نکاسی آب کے نظام کو فعل بنانے پر توجہ دے رہی ہیں ہدایت کی گئی کہ تمام متعلقہ اداروں کا عاملہ روڈ پر موجود ہو ناکم میں بارش نے تباہی مچا دی ہے سرابی ریلوں نے خواتین سمیت سات افراد کی جان لے لی سڑکیں تالاب بن گئی ہیں ڈی سی لاہور نے انتظامی افسران کو الیٹ کر دیا ہے بارش کا سلسلہ چوبیس جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے اور پہلے چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلپ ہاکی چیمپنشپ لاہور نے جیت لی ہے فانہ مقابلے میں روانہ زہیر اکیڈمی لاہور نے یوٹ کلپ ملیر کراچی کو ہرا دیا مہمانے خصوصی آرمی شیف جنالکمر جعوید باجوا نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور کھل کے میدان سے خبر ہے پاکستان اور سری لنکہ کے دمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا جس کی تیارییں مکمل ہیں قومی ٹیم نے وائٹ واش پر نزدے جمائی ہیں گول کے میدان پر بھرپور پریکٹس کی ہے فٹنس مسائل کا شکار شاہین شاہفریدی دوسرے میچ سے باہر ہو گئے جبکہ سپنر نمان علی کو شامل کیا جائے گا خاتون کی پاکستان سے محبت مگر کیوں پاکستان آنے والی بیانوے سالہ بھارتی محمد خاتون رینا ورما ملگہ کوحسار مری پہنچ گئیں بھارتی خاتون کا مری سے کیا تعلق ہے اس بارے میں جانتے ہیں مری سے سدھی رباسی کی ریپورٹ میں خاتون رینا ورما پچھتر برس بعد بھارت سے اکیلی پاکستان پہنچی اور آتے ہی مری کے مارل روڈ پہنچ گئیں جہاں ان کی میزبانی کی گئی مری ہوتل ایسوسییشن کی جانب سے ان پر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئیں سکستان سے قبل مری میں بچپن اور جوانی کے دوران سیر کرنے کی غرض سے ہر موسم گرمہ میں یہاں پر اپنی فیملی کے ہمرا دن گزارتی تھی رینا ورما کو سب نے بھرپور ویلکم کیا وہ مارل روڈ کی سیر کے دوران سیاہوں میں گھل مل گئیں رینا ورما کا کہنا تھا کہ مری خوبصورت ہے یہاں پر ہر کسی کو آنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں مسجد اقصہ کے خطیب اور امام شیخ اکرمہ سعیدہ سبری نے عمران خان کی حفاظت اور حمایت کی دعا کر دی پاکستان تحریک انصاف کے فیس بک پیچ پر عربی میں لکھے گئے اصل خط کو شیئر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ بھی ساتھ لگایا گیا ہے بیان کے مطابق امام شیخ اکرمہ نے لکھا ہے کہ مسجد اقصہ کی مبارک فضاؤں سے آپ کو سوبے پنجاب کے زمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور مدد فرمائے اور پاکستان کو سازشوں سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کے قدم درست سمت میں چلائے ہم بیت المقدس میں ہیں اور ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں امام اکرمہ نے آخر میں قرآن کی آیت کا حوالہ بھی تحریر کیا جس میں لکھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ آپ عمل کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنین آپ کی کارکردگی اور نیت کو دیکھتے ہیں سبتہ کے لیے اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے وزر کیجئے بول نیوز ڈانٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز بول نیوز ہیڈکورٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے